دریائے راوی میں لاہور کی مقام پر پانی کے سطح میں مستلسل اضافہ اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ پیڈی ایم نے الیٹ جاری کر دیا تو فانی بارش کے باعث آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران دریائے راوی اور چھناب میں پانی کے سطح مزید بڑھے گی نشبی علاقوں سے انخلاع یقینی بنایا جائے انتظامیہ کو ہدایہ تہت گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کے سطح ڈیڑھ فٹ تک بلند ہو گئی پسور کے درجن و دیہات متاثر جھنگ کے مقام پر دریائے چھناب میں نشبی درجے کا سیلاب پچاس دیہات زریاب آگئے ولان ندی میں تغیانی پنجرہ پل زریاب دھارڈر اور سبی کے درمیان ٹرافک روپ دی گئے کوئیٹا سے جیکب آباد اور سکھر جانے والی قومی شہرہ بند دریائے سن میں چشمہ اور جناب ایراج کے مقام پر پانی کی آمد تین لاکھ کیوسک ریکارڈ وادی نیلہ میں سلابی ریلوں کے باعث کئی گھر بہ گئے بھارتی ڈیمز میں پانی کے سطح بلند ہو گئی انتظامیہ کو ہنگام صورتحال کے لیے تیار رہنے کی ہدا ہے ملک کے مختلف علاقوں میں توپانی بارشوں سے تباتی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مختلف حاج ساتھ میں متعدد افراج جان سے ہاتھ دو بیٹھے ندین میں تودہ گھر پر گرنے سے دو افراج جان بھاک پاک پتن میں کرنٹ لگنے سے تین افراج جان کی باز ہی ہار گئے خیبر پکونخواہ میں چار افراج جان بھاک ہوئے سرسٹھ گھر جزوی اور ساتھ مکمل تباہ ہو گئے لور دیر میں ندینالوں میں تبیانی لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے کئی سڑکے بند آزاد کشمیر میں بھی بارشوں کے باعث نقصانات گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران 38 مکانات متاثر ساتھ مکمل تباہ ہو گئے بادی لیپا کی مظفر آباد سے ملانے والی شہرہ لینڈ سلائڈنگ کے باعث بند لچستان کے مختلف شہروں میں بھی نقصانات نصیرہ باہر تیرہ بکتی لس بیلا اور اوٹھومی بھی ندینالوں میں تبیانی کا خدشہ سکوچ کوٹ سے پاکستان کے لیے بڑی خبر پاکستان کے حمزہ خان نے جونئر ورلڈ چیمپئن کا ٹائٹل جیت لیا پاکستان کو سینتی سال بعد ورلڈ چیمپئن بنا دیا آسٹریلیا میں کھیلے گا ایونٹ کے فائنل میں حمزہ نے مصر کے محمد ذکریہ کو تین ایک سے شکست دی اسے قبل جان شیر خان نے انیس سو چیاسی میں پاکستان کے لیے یہ اعزاز حاصل کیا تھا وزیراعظم شہباز شریف کی حمزہ خان کو جیت پر مبارک بات کہا سینٹی سال بعد پاکستان کے نام ٹائٹل کرنے پر آپ کا شکریہ سکوچ کے میدان میں قومی پرچم بلند کرنے پر قوم آپ کو خراجت احسین پیش کر دی ہے عبوری حکومت کے قیام سے پہلے دوبائی پھر سیاسی سرگرنیوں کا مرکز قائد نون لیگ نواز شریف سعودی عرب سے واپس دوبائی پہنچ گئے آسف زرداری اور بلاول بھٹو نے دوبائی میں دیرے ڈالیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے درمیان ملاقات اور نگران سیٹ اپ پر اہم مشابرت کا امکان ادھر مریم نواز وطن واپس پہنچ گئی مریم نواز عید سے قبل بیرون ملک روانہ ہوئی تھی دوبائی میں بھی یہ خیام کیا دوارے کے دوران نواز شریف سے سیاسی صورتحال پر مشابرت بھی کی گئی پاکستان میں انتخابات کا اعلان حوصلہ اپسا ہے امریکہ کی نائف معاونی وزیر خارجہ ایلیزبیت ہورس کی میڈیا سے گپتگو کہا پاکستان میں آزاد منصفانہ انتخابات کے لیے پور امید ہیں پاکستان اور امریکہ کے ماں بین پائیدار شراکت داری ہے واضح کیا کہ پاکستان کے لیے موشت اور موسمی تبدیلی پاکستان کے لیے بڑے چیلنجز ہیں سندھ میں نیا انتخابی اتحاد بنانے کی تیاریاں مولانا خضر رحمان کے جیریہ رہنماؤں سے ملاقات آم انتخابات مل کر لڑنے پر وار جے یو آئید نے رائے دی کہ دونوں جماعتیں مل جائیں تو دیگر پیپلز پارٹی مخالف جماعتیں بھی ساتھ دیں گے ملاقات میں دوبارہ ملاقات کرنے اور اتحاد کے ممکنات پر غور کرنے پر اتفاق کیا گیا مولانا خضر رحمان نے کہا آصف علی زرداری اور نواز شریف کے ملاقات پر تحفظات ختم ہو گئے سیاسی صورتحال میں مشاورت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے کرمین پی ٹی آئی کے سیاست ختم پوچھ چکی ہے الیکشن وقت پر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں ہم ہر حلقے سے امید بار لائیں خیبر پختونخواہ کے نگران وزیر ٹرانسپورٹ کے جلسے سے خطاب پر الیکشن کمیشن کا بڑا ایکشن نگران وزیرعالہ خیبر پختونخواہ کو نگران وزیر شاہد ہٹک کو اہدے سے ہٹانے کا حکم صوبائی وزیر شاہد ہٹک کے جلسے میں شرکت اور خطاب پر کاربائی کا فیصلہ کیا گیا الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ نگران حکومت کے کسی بھی اہدے دار بشمول وزیر کو کسی بھی قسم کی سیاسی اور انتخاب مہم میں شرکت کی اجازت نہیں خلاف برزی کے صورت میں فوری قانونی کاربائی عمل میں لائے جائے گی ملک میں مہگائی کے دیرے آتا چینی اور دیگر اشیاء ضروریہ عوام کے قوت خرید سے باہر کراچی میں آج ایک قیمت ایک سو ساٹھ روپے فی کلو کئی علاقوں میں ایک سو ایسی روپے تک فروب لاہور میں چینی کا ریچ بے لگام پرچون میں ایک سو ساٹھ روپے فی کلو تک پہنچ گئی بشاور میں بھی چینی کے قیمت نیچے نہیں آسکتی ایک سو پینتالیس سے ایک سو پچپن روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے چار ماہ سے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کے ریک پھالی چہریوں نے حکومت سے قیمت کنٹرول کہنے کا مطالبہ لیا لڑکانہ میں چوری کے الزام میں بچے پر پولیس کا تشرت دو ویڈیو سوشل ویڈیا پر وائرم ایس ایچو سیویل آئنز بچے پر لڑکیاں برساتے رہے بچے پر بیٹری چوری کرنے کا الزام آئے کیا تھا پی آئیے یورپ میں فلائٹ و آپریشن کی بحالی میں ایک قدم اور قریر یورپ پی اویرشن ایجنسی کا سکمبر میں پی آئیے اور سی اے اے کے فیزیکل آڈٹ کا فیصلہ فینل آڈٹ میں گامیابی کے بعد پی آئیے کا یورپ آپریشن بحال ہو جائے گا ایاسا اپنے آڈٹ میں پی آئیے کو کلیر قرار دے چکا ہے خیبر پختونخواہ کے نگران وزیر ٹرانسپورٹ کے جلسے سے خطاب پر الیکشن کمیشن کا بڑا ایکشن نگران وزیرعالہ خیبر پختونخواہ کو نگران وزیر شاہد ہٹک کو اہدے سے ہٹانے کا حکم صوبائی وزیر شاہد ہٹک کے جلسے میں شرکت اور خطاب پر کاربائی کا فیصلہ کیا گیا الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ نگران حکومت کے کسی بھی اہدے دار بشمول وزیر کو کسی بھی قسم کی سیاسی اور انتخاب مہم میں شرکت کی اجازت نہیں خلاف برزی کی صورت میں پوری قانونی کاربائی عمل میں لائے جائے گی ملک میں مہگائی کے دیرے آتا چینی اور دیگر اشیاء ضروریہ عوام کے قوت خرید سے باہر کراچی میں آج ایک قیمت ایک سو ساٹھ روپے فی کلو گئی علاقوں میں ایک سو اسی روپے تک فروغ لاہور میں چینی کا ریچ بے لگام پرچون میں ایک سو ساٹھ روپے فی کلو تک پہنچ گئی پشاور میں بھی چینی کے قیمت نیچے نہیں آسکتی ایک سو پینتالیس سے ایک سو پچپن روپے فی کلو میں فروغ ہو رہی ہے چار ماہ سے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کے ریک کھا لی چہریوں نے حکومت سے قیمت کنٹرول کہنے کا مطالبہ لیا لاہور کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا کھڑا پانی ڈینگی کا سبب بننے لگا گزستہ چوبیس گھنٹے کے دوران دو مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ایک شہر میں ڈینگی مریضوں کی تعداد اٹھاسی ہو گئی کئی مشتبہ مریض سبتالوں میں زیرے علاج ظلئی انتظامیہ کے ڈینگی کی روک تھام کے لیے کاربائی ہیں ایسو پیس پر عمل نہ کرنے پر ترے سٹھ اپراد گرفتہ سنتالیس ازار سزائیت کو نوٹس جاری کیے گئے